اے تکبیر اللہ اے رسالت اللہ اے حیدری سرکار قیامت دلتار قیامت آمد مصطفیٰ جب بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگر پیٹا ملا کی بات کریں تو آج جشن عید ملادم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہای تحقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے جبکہ آج عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیرہ تمام شہر کے جب مرکز جلوس ہے وہ نکالا گیا جس کی صدارت پیر محمد رفیقہ مجلسہ خود فرما رہے ہیں اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول مدود ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پیر محمد رفیقہ مجلسہ 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 سے بات کرتے ہیں اما بینیمت ربی کا پتہ دیس اللہ رب العزت نے کو انہیں پاتھ انجل انشاءات فرمایا جب تم پر بینیمت ہو تو اس کا خوب چرچہ دیا کرو ماہ رب العزت کے اندر اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت بہت بڑا فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی صورت میں جلوہ دار ہوا آپ ساری انسانیت کے لیے امن کا پیغام لائے محبت کا پیغام لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے امن کے پیغمبر ہیں اور وہ پیغام لائے ہیں کہ پوری امت مسلمہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہے یہی پیغام لائے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور ساری انسانیت آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہی ہے ساری انسانیت آج چار جانب دوم ہے سرکار کے میلاد دی چار جانب دوم ہے سرکار کے میلاد دی جمتا ہے ہر مسلمہ جمتا ہے ہر مسلمہ چار جانب دری جمتا ہے ہر مسلمہ اور سرکار کے جانب دو ساری اور ساری ملاد دی موسیقا ہے nächste então چار جانب روشم سیدی مرشدی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرکار کی آمد مقی کی آمد سوہ کی آمد یعنی کی آمد دہا کی آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربطہ واللیل درستان مقیس داستان مقیس داستان خرصا ادلاغ مقیس داستان اضان بصیر مقیس داستان داستان مقیس داستان موسیقی 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 کافروں میں سب شبت قریم کافر اب اللہم ہے جس کے مضمت میں اللہ نے پوری شورت قرآن میں ناظر فرائی ہے تقوت یدہ عبیل لہمیوں و تب یہ تب کی بات ہے جب اس نے میرے آقا کی طرف اشارے کیا کہ ہاتھ نہ اٹھا کر کہ محمد تو نے ہمیں شریعہ بنایا ہے تو برباد ہو احنا کو جیسی بات نہیں اب حضور تو نہیں بولے لیکن اللہ تعالیٰ بولتا تب اے ابو لہم تیرے ہاتھ ہی اٹھائیں تو حلاق ہو جائیں تو برباد ہو جائیں تیرے امال برباد ہو جائیں تیرے امال حلاق ہو جائیں اور تیری بی 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 دہنم میں جائے یہ رب نے اپنے نبی کے جواب میں کہا اب وہ مر گیا اس دنیا سے چڑھا گیا مخاری شیف چیزی شیف مغارکہ ہے جب یہ مر گیا تو حضور کے چچا حضرت کے پاس صلی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا آپ کو کچھا براہر بتا دیا کیا حال ہے کہاں سخت عذاب میں مقدرہ ہو شدید عذاب میں مقدرہ ہو لیکن تیر کے دن سوہار کے دن مجھ سے عذاب حلقہ کر دیا جاتا ہے میرے عذاب میں تکفیر کر دی جاتی ہے اور میری نیس امری سے مجھے شراب دیا جاتا ہے کافر جب تک وہ دنیا میں رہے اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہو اللہ اس کو دنیا میں حضرت دے دیتا ہے لیکن اگر آپ یاد رکھیں یہ بات ایک نیک عمل کی نہیں ہے نیکی کی نہیں ہے بلکہ یہ بات اللہ کے محبوب کی ہے ذات اللہ کے محبوب کی ہے پوچھا وہ کس وجہ سے کہا کس وجہ سے کہ جس دن میرے بھائی عبداللہ کے قر محمد پیدا ہوا تھا اس دن میری دونی سمیدہ نے مجھے آگر یہ پشکبری سنائی تھی میلوڈوشی اپنے انگلی سے اشارہ کیا تھا جاتو اداد ہے اور مجھے یہی لگتا ہے کہ صرف اس نے امر کی برکت سے اس امر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سو بار کے دن میں مجھ سے ادا برکتا کر دیتا ہے اور جو ملاد بنانے باتے ہیں ان کا معاملہ کتنا قبول ہوتا ہے حضرت شاہ علی اللہ مہدر سے دے لیا وہ جو ہوتا ہے حضرت شاہ علی اللہ مہدر سے دے لی آپ حرماتے ہیں کہ میرے والد شاہر فرحیم ہر ساتھ ملاد کی خوشی میں لنگر تقسیل کیا کرتے تھے لنگر تقسیل کیا کرتے تھے ایک ساتھ تمگی کی وجہ سے وہ زیادہ احتمام نہ کر سکے تو انہوں نے حضور کے ملاد کی خوشی میں سے نہیں تقسیل کر دیئے رات جب چاہت رحیم سو گئے ان کا نصیب آ جا گیا ان کے کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور دیکھا کہ حضور کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ چنے بھی پڑے ہوئے ہیں اور حضور ان چنوں کو دے کر خوش گو رہے ہیں وہ لوگ خدا شاہد اس مجھ کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا ملاد منا کے میں مبارک بات پر کرتا ہوں تمام حاضرین کو تمام سرقا کو اہلِ محلہ کو کہ انہوں نے اپنے آقا مولا کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کیا اپنی غلامی کا اظہار کیا اور انشاءاللہ اس کا عجر کل قیامت کے روز ملے گا اہلِ محلہ کو محلہ فیصل آباد کے آباب کو مارڈرٹون کے آباب کو فاروق یاچو کے آباب کو جنہوں نے خوبصورت اعتمام کیا عجرِ جزیر اطاف رمائے اور خصوصی دعا ہے اس قید پر ہمارے حاجی محمد علی انساری پر ہنگوا کرتے تھے میاں خلیر احمد انساری پر ہنگوا کرتے تھے ہماری امام باجی نسرت وہ بھی اس جلوس کا خاصے تمام فرماتی تھی دعا ہے اللہ ربی ذرد ان سب کی بخشت فرمائے امیرہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے فوت شدگان کی بخشت فرمائے اور اپنے محبوب قیامت کا صدقہ محبوب کے ملاد پاک کا صدقہ اللہ رب رضیت ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جس طرح الہو العالمین تیرے محبوب قیامت کی خوشیاں منائی ہیں انہوں نے مثل ملاد کو عباد کیا ہے الہو العالمین اپنے محبوب کے ملاد کا صدقہ تو ان کے گھروں کو ان کی زندگیوں کو عباد و شاہت پرمائے برکت والی زندگی عطا فرما امن سکون والی زندگی عطا فرما الہو العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو ہر طرح کے شر سے محبوب فرما عالم اسلام کو متحد فرما عالم یہود و حنود کو منتشک کر دے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے بارے دیگر میں اپنے تمام انتظام و انسلام کرنے والوں کو عدیہ مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا دو ہوں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اسی برا عباد و شاہت پرمائے سال بردے کی نہیں ہے ہم نرانک آج سیر سال بردے کی نہیں ہے ہم نرانک آج سیر مو رہی ہے ہم نرانک آج سیر حوال دیا ہم نرانک آج سیر چید 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 کی لار نبی ہے چید 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 نک نبی ہے چید 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 نک نبی ہے چید چید نک نبی ہے خوال دیا موسیقی 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 آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور تشریف لائے امد کا پیغام لیا محبت کا پیغام لیا سلامتی کا پیغام لیا تو امت مسلمہ کو چاہیے اپنے آقا مولا قیامت کی کشیاں منائے آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت کے ساتھ رہے یا حلال عالمین جن ساتھیوں نے اس ضلوس کے استعمال کا انتظام کیا تیرے معبوب کے نینات کا احتمام کیا ملاد خوشیاں منائیں اس مجلس کو عباد کیا اپنے بد دعا کے چیرے والے معبوب کا ستہ ساتھیوں کے گھروں کو عباد و شاہد فرما ان کی زندگیوں کو عباد و شاہد فرما الہ العالمین ہمیشہ بہا رہے تمام حاضرین تمام ساتھی انہیں دین دنیا کی نعمت عزت برکت عطا فرما سب کے مال جان عزت عبروں کے تردابہ فرما وصل اللہ تعالی را رسول ہی حیر قلق ہی فضیرت فرسے پر مجلسے محمد ورآلہ 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 شہر مکہ شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارا بنا شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارا بنا خوشی کوشی میں ملائک کی لگی ہے بھیڑ سی عید میلات النبی ہے 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 اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہے بڑے اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہے عالی حبیدی کا خیر خلق قلعہ مولا یا صلی وآلہ اللہ علیہ ورآلہ اللہ علیہ ورآلہ اللہ علیہ ورآلہ خوشی بنائی جا رہی ہے گئے کٹے جارے ہیں محبتوں کا ادھال کیا جا رہا ہے الہ الحل عالمین اپنے محبت بھی حق ہمیں ہمانی محبتیں قبول اور اس ناجر عزید اطاف رہا ساتھ گئے محبتوں کا ادھال کیا ہے ان کی زندگیوں کے حدر پر اکتے حدر پر اکتے ہیں ان کے مال جانت ان کے حضر اضافہ کر رہا اسی طرح تیرے محبت کی محفت کرتے رہیں ملاد کے جروز کا استقبال کرتے رہیں الہ الحل عالمین انہیں توفیق اطاف رہا ہمیں توفیق اطاف رہا ہم اپنی زندگیہ تیرے معظوم کی سنت کے مطابق وقت کریں آمین اللہ تعالیٰ اللہ رسول نے ہی کہہ رہے خلق ہی خصیرت فرشے کے دور سے محلق اللہ علیہ وسلم ہے بڑے ہے مکر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی عید میلہ نبی ہے عید میلہ عید میلہ نبی ہے عید میلہ نبی ہے عید میلہ نبی ہے عید میلہ نبی آج کے دن سے نہیں بڑھ کر مبارک کوئی دن عید میلہ عید میلہ سلام علیہ یا شیدی یا رسول اللہ علیہ یا رسول اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ رسول اللہ عید میلہ رسول اللہ رسول اللہ قدرت رسول اللہ نبی ہے نبی ہے رسول اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ تَحْيِئَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامُ سلام وأعد لهم أجر كريما صدق الله العظيم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيِّدُنَا الْحَبِيْبِ الشَّيْخُنَا الْعَتِيقِ الشَّيْخِ بِير مُحَمَّدْ رَفِيقَ أَحْمَدْ الْمُجَدَّدِي مَدَّذِلَّهُ اَيُّهَا الزِّيُّفَ الْمُكْرَمُونَ وَالزُّمَلَاءُ الْبَارُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ افادِ قرام إِنَّا عَزْمًا إِنَّا عَزْمًا إِنَّا عَنَعْمَ اللَّهُ بِهَا عَلِي الْأَرْضِ مِحْدَسَدُّهُ مُحَمَّدِيًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وأوجب على أهل الأرض طاعته ومحبته فكان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه فكان إبراهيم أخيه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتكا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اخواتِ قرام وكان بشراء اخيه ایسا علیه السلام وكان اخيه یا بني اسرائيل یا بني اسرائيل إِنِّي رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اِدَيَّا مِنَ الدَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْ بَعْدِي اسمُهُ أَحْمَدٍ اخواتِ قرام وكانا وَهُوَ شَهَرُ رَبِعُ الْاوَّلِ وُلِدَ أَفْزَلُ فِي هَذِهِ الْوِلَادَةِ مُحِمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وكانا اخواتِ قرام وَلِدَ أَفْزَلُ فِي رَبِعُ الْعَوْبَ الْحَوَازَ الْبِلَادَةَ وَلَكَدْ اِسْتَفَاهُ اِسْتَطَيْنَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا سُبْحَانَ اللَّهُ وَالِسْتِفَالِ بِالْمَوْلَدِ فِي اِزْهَارٍ فَرَاهِ بسيِّد العالمين صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى بالقرآن المجيد قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ أيها السامعون وَكَذَلِكَ الْإِسْتَفَالِ بِالْمَوْلَدِ فيه شُكْرُ اللَّهِ تعالى على إِزْهَارِ النِّعْمَةِ الْعُزْمَةِ وَفِي الْمَوْلَدِ يَمْدِحُ الْمُسْلِمُونَ نَبِيُّهُمْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ لَا فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطَعَالَى مَدَحَ نَبِيُّهُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدًا فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْآيَاتِهِ وَقَالَ فِي مُقَامٍ آخر وَالْدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا وَقَالَ فِي مُقَامٍ آخر يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيلًا وَقَالَ فِي مُقَامٍ آخر وَرَبَعِنَا لَكَ ذِكَرَكَ إِخوَادَ الْكِرَامِ والنبي صلى الله عليه وسلم مَدَحَ نَفْسَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اَنَا سَجِدُ النَّاسُ وَفِي حَدِيثٍ آخر اَنَا سَجِدُهُ بُلِدَ آدَمُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَلَا فِخْرَةِ اَيُّهَا السَّامِعُونَ جَلَسَ نَاسُمْ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَسَمِعَهُمْ يَتَزَاقَلُونَ قَالَ بَعْدُهُمْ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرَ مُوسَى قَلَّمَ اللَّهُ تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرَ فَعِيسَ قَلَامَ اللَّهُ وَقَالَ آدَمَ اصْتَفَاهَ اللَّهُ وَقَالَ آخَرَ آدَمَ اصْتَفَاهَ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ قَدْ سَمِعْتُ قَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهُ اخوات اکرام وَهُوَ كَذَالِكَ وَمُوسَى نَجِيُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِسَ رُوحٌ لَّهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعَادًَا استفاوَ اللَّهُ وَهُوَ كَذَالِكَ عَلَا وَعَلَى حَبِيبٌ لَّهُ عَلَا وَعَلَى اَكْرَبُ الْأَوَّلِينَ والآخَرِينَ إِلَى اللَّهُ وَالِنْيَ مَمَاكِينَ حَسَان بن ثابت رضی اللَّهُ عنهُ وَأَحْسَنُ مَيْكَ لَمْتَ رَكَتْتُ وَأَجْمَلُ مَيْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَانِ خُلَقْتَ مُبَرَّأً مَيْكُلِّ اَيْنَا قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَاتِشَا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْبِ نحمدهو ونسللی ونسللی وَالَى رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَنِهِ فَبِذَلْكَ فَالْجَفْرَهُ صُدَقَ اللَّهُ مَوْلُدَ الْعَزِيبِ پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد گئے لذوق سے بولو نجاز باہم اللہ لقیار سے بولو پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد گئے عرش سے آنے لگے توفہ مبارت بات کے عالم مبلغ اسلام حضور جان شیلی اب البیان شیخ علم مقرم آپ کے سامنے چند نفعوں پہلے ابھی بازبانی عربی دار العلوم نقش بندیہ امینیہ کے ہونہار طالب لم اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے دار العلوم نقش بندیہ امینیہ کیا ہے یہ مرکز علم ہے دار العلوم نقش بندیہ امینیہ کیا ہے یہ مرکز روحانیت ہے دار العلوم نقش بندیہ امینیہ کیا ہے اس کی پنیاد اٹھانے والے حضور اب البیان ہیں اور اسے ایک پروان چڑھانے والے عدور صاحب دادا صاحب ہیں جیوے 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 ج بیان ہو تو وہ مرکز عرفان تو نہ بنے وہ مرکز عرفان کیوں نہ بنے آج جس اسٹیک پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں یہ وہ اسٹیک ہے جو حضور ابو البیان سجایا کرتے تھے اور یہ وہ اسٹیک ہے جس کو سجانے والے حضور ابو البیان ہیں اور اس کو پربان چڑھانے والے حضور سب زیادہ صاحب ہیں ایک بات کروں گا صرف اللہ نے اقل معبوب سے فرمایا قل معبوب فرما دو بتا دو سمجھا دو بفضل اللہ وبرحمت ہی اپنی امت کو کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے جب اللہ کی رحمت ملے فضل ملے رحمت ملے فبزالک فل یفراہو فا تاقید لام تاقید چاہیے ضرور چاہیے فل یفراہو ضرور چاہیے کہ خوشیہ مناؤ کیا مناؤ مازہ نہیں آیا کیا مناؤ کیا مناؤ کون کہہ رہا ہے بولو نا یار کون کہہ رہا ہے فال یفراہو خوشی مناؤ اگر اللہ چاہتا تو جو بھی فرما سکتا تھا فل جس جدو سجدے کرو فل یرکاؤ لکو کرو لیکن اللہ نے بات کو بھونڈ نہیں دیا انجا نے کیا فرمایا فال یفراہو خوشی مناؤ خوشی ہو سجدے بھی کیے جاتے ہیں خوشی ہو تلاوت بھی کی جاتی ہے خوشی ہو بزاروں کو بھی سجایا جاتا ہے خوشی ہو جنڈوں کو بھی ہرایا جاتا ہے خوشی ہو مجمع بھی بلایا جاتا ہے خوشی ہو تو اسٹیک بھی سجایا جاتا ہے اور خوشی ہو تو حضور کا مناد بھی بیان کیا جاتا ہے یہ خوشی ہے یہ کیا ہے فضل ملے تو خوشی فضل ملے تو بولو یار فضل ملے تو رحمت ملے تو تو قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا فضل ملے تو خوشی کرو رحمت ملے تو خوشی کرو یہ دور بڑا عجیب دور ہے ہر انسان اپنی بات کرتا ہے ہر انسان یہ کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہی حد میں آخر ہے ہر آدمی دانش پر بنتا ہے ہم نے کہا خدا یا تو ہی بتا دے تیرا سب سے بڑا فضل کونس ہے تو ہی بتا دے تیری سب سے بڑی رحمت کونسی ہے اللہ رب پولیس نے کہا سنو مجھ سے سنو یا ایوہ النبی جو انہا ارسلناک شاہد و مبشرا و نزیرا و دائیر علی اللہ بھی دریم صلات منیرا و بشری المومنین پر انگلہم من اللہ فضل کبیرا لوگا سنو میں نے اپنا نبی بھیج دیا نبی میرا ہے بھیجا تمہارے پاس ہے اور یوں ہی نہیں بھیجا مرتبے دے کے بھیجا ہے حضرت دے کے بھیجا ہے فضل فضل دے کے بھیجا ہے شاہد بنا کے بھیجا ہے مبشرا بنا کے بھیجا ہے ابھی اللہ بنا کے بھیجا ہے اور سراج مونیر سراج مونیر اتنی شانوں وارا نبی تشریف لے آیا کہہ دے سبحان اللہ جب اتنی اشانوں بارا نبی تشریف یہ آیا اللہ نے فرمایا مومنوں کو بشارت کسے بشارت ہو بولے سارے بولے کسے بشارت ہو لفظ بشارت بشارت سے ہے چہرہ جب بشارت دی جاتی ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے جب خوشی ہوتی ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے اب اللہ نے بشارت دے دی مومنوں کو کن کو بشارت دی مومنوں کو کون تشریف یہ آیا حضور آگئے بولو حضور حضور مومنوں خوشیہ مناؤ کملی والا کملی والا شاہد بن کے آگئے مبشر بن کے آگئے دائی اللہ بن کے آگئے سراج منیر بن کے بن کے اللہ نے فرمایا مبشر المومنین ایمان والوں کو مومنوں کو بشارت کس کو بشارت ہو پتا چلا جو حضور قیامت پر خوشی کرتا ہے اللہ نے اسے مومن کہہ دیا ہے اللہ نے کیا کہہ دیا ہے مومن کہہ دیا ہے بیننا لہو من اللہ فضلاں کبیرہ اللہ کرماتے ہیں لوگوں اس کائنات پر میرا سب سے بڑا فضل بن کے حضور آگئے فضل بن کے حضور آگئے اسی لئے ہم حضور کی آمد پر خوشی کر رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑا بھی فضل بھی حضور ہیں اور سب سے بری رحمت بھی حضور ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ فضل ملے تو خوشی کرو رحمت ملے تو خوشی کرو تین آیتوں کو ملاؤ تو مفہوم یہ بنا کہ جس پر حضور جلبا کر ہوئے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ خوشیہ مل یہ پاک صلی اللہ حضور قدسی پر نزول اجلال پر سراپہ خوشی بن کر اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے میں اہل چاندری چوک اور محلہ فیصل آباد کے اب آپ کو حدیعہ مبارک بات پیش کرتا ہوں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ حرب العزت اہل محلہ کو چاندری چوک والوں کو اپنے معبود کی آمد کی اسی طرح خوشیہ مناتے رکھیں اور جس طرح انہوں نے اس محفل کو اس چوک کو آباد کیا ہے محبوب کے ملاد کو آباد کیا ہے اللہ حرب العزت ان کے گروں کو ان کی زندگیوں کو آباد و شاد فرمائے الہ العالمین اپنے معبود کی آمد کا صدقہ ملک پاکستان کی عفاظت فرما اس ملک کو ہر طرح کشار سے محفوظ فرما الہ العالمین ملک میں لینے والوں کی عفاظت فرما عالم اسلام کو متحد فرما عالم یهود و حنود کو منتشر کر دے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ فضلت فرش ونور ارش محمد ولعالی وصحاب اجمعی رحمت کیار حمر راہ مین آج کے دل سے نہیں پڑے کر مبارک کوئی دل فرشیوں کی عید بھی ہے فرشیوں کی عید بھی ہے عید میل آدن نبی 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 ہے ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر ناز قدرت کو بڑا ہے عید میل آدن نبی 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 ہے ان کے آنے پر گرے اوندھے سنم خانوں کے بطے رب باہد کی پرستش ہر طرف ہونے لگی عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض اصل میں جو عید ہے وہ عید ہے پس آج ہی عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے تھی طوافِ کعبہ میں مصروف عبد المطلب تھی طوافِ کعبہ میں مصروف عبد المطلب ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارا بنا شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارا بنا عید میل آدن نبی ہے عید میل آدن نبی ہے تمام حضرات کہہ دیں عید میل آدن نبی ہے 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 جانشین حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانشین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتظام و ہم سلام کرنے والوں کو حدیعہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گوہم اللہ رب العزت ان کو اسی طرح عباد و شاد رکھے اور اسی طرح اپنے آقا و مولا کی آمد کی خوشیاں مناتے رہیں اور اللہ ان کے گھروں کو ان کی زندگیوں کو عباد و شاد کرے آج نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے اور جن ساتھیوں نے خوبصورت اعتمام کیا ہے خوبصورت انتظام کیا ہے ان کے لئے دعا گوہم اللہ ان کو برکت والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے معبوب کا صدقہ عالم اسلام پر اللہ کرم فرمائے فضل فرمائے رحم فرمائے کشمیر کے مسلمانوں کے اللہ مدد فرمائے عالم اسلام کو متحد فرمائے عالم یہود و عنود کو اللہ منتشر فرمائے اور مسلمانوں کو ایک اور میٹ کر دیں وقت اعتہائی کلیر ہے ہم نے آگے چلنا ہے اس لئے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ جلوس اسی طرح پوری شان و شوقت کے ساتھ آگے روانہ ہوگا سارے ساتھی برپور طریقے سے جلوس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ بلاد مصطفیٰ چوکرم یہ جلوس اپنی شان و شوقت میں ساتھ روانہ ہوگا تمام احباب ہوتے جلوس کے ساتھ آگے چلیں کہ اللہ آپ کو برپورتیں آتا فرمائے جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پورو غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پورو غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری بودھ میں آگئے نبی جمعہ احسان میں اپنے محمی ہمکہ اے حلیم کبھائی ہمکہ سرکار تشریف لانے لگے ان کے بعد کو آخر تشریف لانے لگے قوشیاں منانے لگے اپنے دروں کو اعباد کرتے رہے اپنے زندگیوں کو اعباد کرتے رہے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ چہرہِ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرمہ گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں بنانے لگی آمینہ بی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ جوڑ کے دکھانے لگے وہ چاند توڑ کے بھی جوڑ کے دکھانے لگے تو کفر کہنے لگا بھائی قبول اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نم میں سب کو سنائے گئے شاد کے نم میں سب کو سنائے گئے شاد کے نم میں سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سلے علا ہو گیا آج پہلا غبی میں خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ نہ کی عالمی ادارت انجیب الاسلام کے جلوس کو ممتاز کا محمدان جناب حماد قوسر صاحب اور ان کے ساتھی پھول پاشی کر رہے ہیں جود اس کے استقبال پر جناب حماد قوسر صاحب ایڑوں کے اور ان کے شکاکان کے ساتھیوں کو حدیعہ تدریق بیش گشے عالمی ادارت انجیب الاسلام کا خمسون جلوس جانشینِ حضرتِ ابن بیان پھر تو جبریل نے بھی یہ نہ کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ جشنِ احمدِ رسول اللہ ہی اللہ نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری عالمی ادارت انجیب الاسلام کے مرکزی جلوس کو کاری لیاقت علی مجددی اور ان کے حضرت کا ان کے ساتھی خوش شام دے کر رہے ہیں جناب کاری لیاقت علی مجددی اور ان کے ساتھیوں کو حدیعہ تدریق بیش کرتے ہیں جنہوں نے اسٹیل لکھا کر عالم اسلام کے مرکزی جلوس کا استقبال کیا جشنِ عامدِ رسول اللہ ہی اللہ نارے اللہ نارے اللہ نارے اللہ موسیقی عامد مصطفی مرحبا عامد مصطفی جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پھولو غلما بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پھولو غلما بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آگئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول نا رائے تارے پیس نا رائے پیس سانٹل کر restricted آمینہ تارے پوز تمام باپا باندہ بہنہیں آمینہ مصطفی جہاں سرداریان منتاریان دنڈائیان اے حلیمہ تیری بودھ رہا گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بھی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول اللہ ہی اللہ دعا ہو جشن عامد رسول اللہ دعا ہو جشن عامد رسول اللہ وہ چاند توڑ کے پھر جھوڑ کے دکھانے لگے وہ چاند توڑ کے پھر جھوڑ کے پھکانے لگے تو کفر کہنے لگا دعا ہو جشن عامد رسول اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے لرے سب کو سنائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نب میں سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا آج پہلا نبی میں خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ علا کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جنٹا گرل پر اقتطام پذیر ہو رہا ہے میں جملہ شرطہ کو آج کے جلوس میں انتظام و انسرام کرنے والوں کو شرکت کرنے والوں کو ہدیعے تبریق پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں الہ العالمین ان تیرے محبوب کے غلاموں نے آج تیرے محبوب کی آمد کی خوشی منائی بزاروں کے اندر چلے مال خرچ کیا اپنی محبتوں کو نچھاور کیا تیرے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کیا آپ نے اس پیار محبوب کا صدقہ محبوب کے میلات کا صدقہ آپ کی بلادت باسعادت کا صدقہ نزولِ اجلال کا صدقہ محبوب کے چیرہِ بدوہاں کا صدقہ واللیل کی ذلفوں کا صدقہ مازاق کی آنکھوں کا صدقہ جدلہ کے گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ وجہ اللہ کا صدقہ علم نشرہ کے سینے کا صدقہ آمین الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہماری غلطی آنکھ ہتائیں معاف فرما الہ العالمین جن ساتھیوں نے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی منائی اس جلوز کو آباد کیا اس وجلس کو آباد کیا اپنے معبوب کے ملاد کا صدقہ ان کی زندگیوں کو آباد و شاہد فرما ان کے گھروں کو آباد و شاہد فرما ان کی اولادوں کو آباد و شاہد فرما الہ العالمین ہمیں پرکت والی زندگی اتا فرما مال جان عزت عبروں کی حفاظت فرما الہ العالمین عالمی دارہ تنظیم الاسلام کو دن دکری راچوانی ترقی اتا فرما قبل عالم سراج العرفی حضرت اللہ معبول بیان پیر محمد سیدہ احمد مجددی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے درجات پرند فرما آپ کی قبر کو بکہ نور بنا چندت کے باغوں میں سے اضباط بنا اپنے معبوب کا صدقہ ملک پاکستان کو استقام اتا فرما امن کا کہوارہ بنا عالم اسلام کو تحت فرما عالم یہود و حنود کو منتشر کر دے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے الہوالعالمین اپنی امن والے معبوب کا صدقہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما چین کے مسلمانوں کی مدد فرما پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان الہوالعالمین زلط اور رسوائی کی زندگی بسط کا رہے ہیں بسواؤ رہے ہیں ان پر ظلم و صدق کے پہاڑ جائے جا رہے ہیں اپنے معبوب کی آمد کا صدقہ الہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں سیاہکار ہیں غطاکار ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت ہیں الہ العالمین ہم نے اپنا فضل فرما اپنا کرم فرما اپنا رحم فرما ہم سے اف و درگزر فرما الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمارے فوت شجان کی بخش فرما و صل اللہ تعالی علی رسول ہی خیر غلق ہی فضیلت فر شیئی و نور شیئی محمد و علی آلہی و صحابہی اجمعین برحمدک یا ارحمد راہمین میں اپنے تمام ساتھیوں کو حدیعہ مبارک بات پیچ کرتا ہوں اور دعا گوہم اللہ اللہ آپ کو اسی طرح آباد و اشار رکھے